ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم سربراہ اسدودین اویسی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی مجوزہ عام انتخابات میں بھی ہار کے سیمانچل علاقے میں مزید امیدوار کھڑا کرنے کی تیاری کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ سبہ دوہزار چوبیس انتخابات میں جھارکن کی دو یا تین سیٹوں سے بھی اپنے امیدوار کھڑا کرنے کی اے آئی ایم آئی ایم تیاری میں لگی ہوئی ہیں اویسی نے ریپورٹرز کو بتایا کہ مجوزہ لوگ سبہ انتخابات میں بھی ہار کے سیمانچل علاقے سے ہم مزید پارلیمانی سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریون تریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشکھر رہو کو ان کی سالگرہ پر مبارک بات دی خانونزاز اسیمبلی میں انہوں نے یہ مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشکھر رہو نے چالیس سال تک ریاستی اور مرکزی سیاست میں اپنا الگ کردار ادا کیا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چندرشکھر رہو ریاست کی تعمیر نو میں اپوزیشن لیڈر کا کردار موثر طریقہ سے ادا کرے انہوں نے ان کی صحیحت کاملہ کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا سٹی پولیس کمیشنر آف پولیس کیسری نواسہ ریڈی نے ہفتے کے روز ایک سو آٹھ ٹرافک بائیک کا آغاز کیا جو شہر کے اہم اوخات میں سڑکوں پر گشت کریں گے اور ٹرافک کی رکاوٹوں کو دور کریں گے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہائیدرباد کے سی پی نے کہا کہ پولیس نے شہر کی سرکوں پر آزدانہ آمد وہ رفت کو یقینی بنانے کو ترجی دی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لوگ بغیر کسی ٹرافک بلوک کے اپنی منزل تک پہنچ سکے ٹرافک پولیس کی گشتی گاڑیوں میں پبلک ایڈریس سسٹم اور سائرن لگے ہوئے ہیں آئندہ لوگ سبا انتخاب کو لے کر انتخابی کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اس سلسلے میں جانکاری دینے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر راجب کمان نے آج ایک پریس کانفرنس گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم دوہزار چوبیس کے پارلیمانی انتخاب اور ریاستی اسیمبلی انتخاب کرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں سبھی تیاریاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں کمیشن کی طرف سے میڈیا کے ذریعے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی ووٹرز آگیا ہیں اور جمہوریت کے اس جوشن میں حصہ لیں چیف الیکشن کمیشنر راجب کمان نے پریس کانفرنس میں ویب کاسٹنگ سے مطالق اہم جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پچاس فیصد پولنگ مراکس پر ویب کاسٹنگ کی سہولت ہوگی مجموعی طور پر 37,809 پولنگ مراکس میں سے 22,650 پولنگ مراکس ایسے ہوں گے جہاں پر ویب کاسٹنگ کا انتظام کیا جائے گا معذور، نوجوان اور خواتین پر خاص توجہ رکھی جائے گی اور اس کے لیے 300 پولنگ مراکس ہوں گے جن کا انتظام معذوروں کے ذریعے ہی دیکھا جائے گا تیلنگانہ پردیش یوت کانگریس کے جانب سے کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق رکھنے پارلیمنٹ محمد اصہر الدین کے فرزن محمد اصہر الدین کو کانگریس پارٹی کے جانب سے چیئرمن سپورٹ سیل کے طور پر نامزد کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا گیا ہے انڈین یوت کانگریس نے توقع ظاہر کیا ہے کہ اصہر الدین اپنا پورا وقت اور توانائی کانگریس پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وقف کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس پارٹی کے خابل اور متحرک خیادت ملے کر جن کھڑ گے سونیا گاندی اور راہل گاندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تیلنگانہ میں کانگریس آئندہ پارلیمانی انتخابات میں چودہ لوگصبہ نشستوں پر کامیابی کے مخصص سے حکمت عملی تیار کر رہی ہے راجعصبہ کے انتخابات کے بعد لوگصبہ کے انتخابات کے شیڈیول کی اجرائی کی توقع کی جا رہی ہے اس سلسلے میں حکمت عملی میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ